دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتر پردیس میں کوئی گوش شالہ کے اندر خوش جائے تابت اور گولیاں برسائے گو سیوکو کو یا یوں کہیں گو رکشکو کو گمبی روپ سے گھائل کر دے ایک گو رکشک یا ایک گو سیوک موکے پر مر جائے دوسرا زندگی اور موت کے بیچ اسپطال میں جوج رہا اور اتنی بڑی گھٹنا پر پوری سرکار خاموش بنی رہے بہترگار بھی حلہ ہنگامہ نہ کر رہے اور جو لوگ رادیم گو رکشا کے نام پر سڑک پر اتر کر تانڈب دکھاتے رہتے ہیں وہ بھی کہیں نظر نہ آ یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کو یقین کرنا پڑے گا میں بولتی وی تصویروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آ رہی ہے اتر پردیس کے میرٹ زیلے سے اور میرٹ زیلے میں بھی اس جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے بھارتی جنتا پارٹی کا پور بیدائج سنگی سوم آتا ہے جی ہاں سنگی سوم کے گھڑ سے یہ خبر آ رہی ہے وہ بھی اس پوری خبر پر خاموش بنا ہوا ہے کیوں خاموش بنا ہوا ہے یہ آپ سوچے گا اب بولتی وی تصویروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھئے کہانی صبح ہم آپ کے سامنے اتر پردیس کے جنگل راہ سے جوڑی وی خبروں کے تازہ بلیٹن میں بھی رکھ چکے ہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم وہ بلیٹن آپ کے سامنے لائیو رکھتے ہیں تو اس دوران تصویریں آپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں الگ سے یہ خبر آپ کے سامنے کیوں رکھنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے آپ جانتے ہیں آدھی تیناتی ہوگی دوسری بار مکہ منتری بن چکے ہیں اور گائیں اور سانڈ کے نام پر وہ ایک الگ سے راجنتی کرتے ہیں اور دھرم کی اس راجنتی کی آڑ میں نپرت کی ایک راجنتی بھی ہمیشہ سے چلتی چلی آر رہی ہے تو سوچئے میرٹ زیلا ہے اور یہاں کا سرور پرکلا ایک تھانہ ہے اور وہاں کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے پانچلی بزر رات کے دو بجے کا وقت ہے پانچ سے چھے بدماش گو سالا کے اندر گھوس آتے ہیں اور وہاں موجود گو سیوکوں پر گو رکشکوں پر تابر توڑ گولیاں برسانی شروع کر دیتے ہیں دو لوگ اس میں گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں ایک شخص جو جاگ رہا ہوتا ہے پہلے سے حملہ وروں کے آنے پر بھاگ کر گاؤں میں پہنچ جاتا ہے لیکن جب تک گاؤں کے لوگ واپس آتے ہیں تب تک حملہ ور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں ایک کی موقع پر موت ہو جاتی ہے جس کا نام نیترپال بتایا جا رہا ہے جی ہاں نیترپال کی موقع پر موت ہو جاتی ہے اور گمبی روپ سے گھائل ہوئے حارون کو جی ہاں دیان سے سنیے یہ مسلم کمیٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ ہندو کمیٹی سے تعلق رکھتا ہے گھائل حارون کو پہلے زلاس پتہ لے جائے جاتا ہے وہاں سے اس کو دلی ریفر کر دیا جاتا ہے سوچان کے بعد پلیس بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے اب سن لیجئے جو موقع سے فرار ہوا جان بچا کر بھاگا اس کا نام ہے چران سنگھ وہ کیسے بتا رہا ہے کہ اس کے بھائی کو اور حارون کو اسی کی نظروں کے سامنے کہاں پر گولیوں سے بھون دیا گیا میرا نام چران سنگھ چوانے چران سنگھ بھائی کیا ہوا ہے پورا مامنے ہم لوگ در میں سوئے ہوئے تھے تینوں بھائی میں جگتا تھا جی رات کے دو بجے تک تو میں جگتا موپایل چلایا ہوگا تھا تو اسی سے اپنا ٹائم پاس کرتا تھا تو جیسے وہ لوگ آئے ہمارے پاس پانچ آدمی پہنچے تو پانچ آدمیوں نے آتے کے ساتھ ہی ان دونوں پہ جو میں بیچ میں تھا جو ساہیلوں پہ تھے اس میں دونوں پہ مارنا شروع کر دیا جی وہ رونے لگے چلھانے لگے جی ان کو دونوں کو پکڑ کے بھے پھر یہاں میں لیا یہاں میں آ کر کے انہوں نے گولی ماں دی جی کتنے لوگ تھے ہملا بھر ہملا بھر ہم میری سمجھ میں تو پانچ ہی دیکھ رہے تھے جی مجھے اور آگے گھر کسی طرح کی کوئی رنجیس چل دی نہیں کوئی ہماری رنجیس چل دی ہملا کیس طرح سے چاہتے نہیں جی کہ یہاں میں کوئی نہیں چاہتا جی کہ یہ گوشالہ یہاں میں چلا کریں یا یہ گوشالہ چلا ہے کہ کون سے ہتیار سے on لگیا شاکو سے چل دے چاہاں نہیں یا ہمینے مجھے گولی ماری ہے یا چاکو سے گولی ماری جی بھائی کو تو میرے چھوٹے کو گولی ماری ہے چھاتی میں یہاں گولی مار رکھی ہے میں نے بھی آ کر کے دیکھے اس کو Harun کو یہ نہیں پتا لگتا ٹھیک سے کہ گولی ماری ہے یا دھردار ہتھیار مارے ہیں لیکن ابھی دلگا جی بتا رہے تھے دیتھ نے میرے بھائی کی ہوئی ہے نیترپال کی چھوٹے کی جو یہاں میں کاریت کر سا تھا سن لی آپ نے کیسے چرنپال نے پوری داستان سنائی ہے لیکن سوچئے کہ اتنی بڑی گھٹرہ کے بعد کوئی حلہ ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے لیکن پولیس کے علاہ دکاری کیونکہ معاملہ بڑا ہے ہو سکتا ہے کلاس لگ جائے ابھی تک تو کسی کی کلاس لگی نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اس معاملے میں تھانیدار سسپیڑ ہو جاتا یہاں سے ایس پی اٹھا دیا جاتا کیونکہ گوشالہ کے اندر اگر گھس کر گو سیوکوں کو گو رکشکوں کو مارا جا رہا ہے وہ بھی عادیتناک یوگی کے راج میں جو رہ دن گائی کے نام پر ایک الگ راجتی کرتے ہیں ہیں تو پھر اسے تو جنگل راج نہیں مہا جنگل راج کہا جا سکتا ہے لیکن ادھکاری موقع پر پہنچ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایک نہیں دو دو ادھکاریوں کا بیان رکھ رہا ہوں ایک کے بعد ایک سوہ لیجے کس طریقے سے پوری کہانی بتا رہے ہیں کل رات میں تھانا سرور پر چھتر میں ایک بیکتی کو گولی مارنے کی گھٹنا سنگیان میں آئی تھی وہاں پولیس ٹرین بھی موقع پہ پہ پہنچی اور وہاں پڑا چلا کی ایک چراغہ کی زمین کا بیباد ہے جہاں پہ گوشالہ بنی رہی تھی اور اس کے چکر میں ایک بیکتی کو گولی ماری گئی آپس میں تھوڑا لائی جگڑا بھی ہوا تھا اور ایک بیکتی بھائیوں میں اس میں سبھی پہلیوں پر انویسٹیگیشن کی جاری ڈرچ بھی کر لی گئی جس میں چھے لوگ نیم ڈکرائے گئے ہیں اس میں سے پانچ کی گرفتاری ہو گئی ہے ابھی پرتن درشتی آچارہ گاہ کی زمین کا بیباد ہی سامنے آ رہا ہے آگے سبھی پہلیوں پہلیوں فرشان مین کی جاری ہے انویسٹیگیشن میں جو ترچے آئیں گے اس کے ادار پہ آگے کاربائی کی جاری ہے یہاں سوچنا ملی تھی ابھی گولی لگنے کی دو لوگوں کو ایک ہی تو ڈیت ہو گئی ہے اور ایک جو ہے ابھی ان کا علاج چل رہا ہے موقع پہ یہاں ہے ایک اور ویک تیس ہو رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے پڑوس گاؤں کے اور انہوں نے مارنا پٹنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد آگے جا کر فائرنگ کر دی تو اس میں انویسٹیگیشن جاری ہے ابھی ہم لوگ موقع پہ آئے ہیں ساری طرحوں کا بھی جانکاری نہیں ہو پایا ہے بٹ اس کو صبح تک پتہ کیا جائے گی کیا سن لیں اپنی چرواہی کی زمین کو لے کر بھی برواد ہے چرواہ آپ جانتے ہیں گاؤں کے اندر ایک ایسی زمین ہوتی ہے جو پشوہ کے چرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے گرام سبا کے ذریعے سرکاری زمین ہوتی ہے اب ایسا لگ رہا ہے پلیس ادھکاری کی باتوں سے کہ چرواہی کی اس زمین پر گوشالہ بنا لی گئی ہے دوسرا گاؤں کا کوئی پاکش ہے وہ اس بات سے ناراض ہے کہ یہ چرواہی کی زمین گھیر کر آخر گوشالہ کیوں بنا لی گئی ہے یا زمین گہرنے کے لیے گوشالہ کا استعمال کیوں کیا گیا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گوشالہ کی آر میں آسانی سے زمین گھیری جا سکتی ہے کل ملا کے چرواہی کی زمین کو لے کر بھی بات چل رہا ہے اور اسی بی بات کے چلتے اس بارداد کو انجام دیا گیا ہے اب سوال یہاں پہ کچھ اور پیدا ہوتے ہیں جن لوگوں نے گوشالہ میں گھس کر نیترپال کی ہتیاں کی ہے حارون کو غیل کیا ہے گوشالہ میں گھس کیا ان پہ اینسے لگائے جائے گا کیا ان پہ دیش درو کی دارہ لگائی جائے گی کیا ان پہ یو اے پی اے لگائے جائے گا کیا ان کا سڑک کنارے ہورڈنگ لگا کے ان کے مکان کی نیلامی کی جائے گی اور ان کے گھر پہ بلڈوزر چلائے جائے گا ابھی تک کوئی جانکار ہی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ بھوپو میڈیار اس کے درہا چٹوکار دنگائی پترگار بھی اس پورے مدے پر خاموش بنے ہو اور جو راہ دیں گاہیں کے نام پر راجیتی کرتے ہیں اپنے آپ کو گورک شک بتا کے وہ بھی آ کے کہیں جام نہیں لگا رہے ہیں کوئی ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں کیوں سامنے والے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گورک شک گو سیبک نہ جانے کیا کیا بتاتے ہوں بس ان کا روپ الگ ہے وہ سرکاری زمین کو بچانے کے لیے بھیان چلا رہے ہیں اور کوئی سرکاری زمین پر قبضہ بنائے رکھنے کے لیے گوشالہ بنا رہا ہے کیا خلاصہ ہوگا اس سے آپ کو بعد میں روبر کر آئیں گے لیکن ابھی کی پرستیتیاں یہی ابر رہی تھی اور یہ ایک بڑی خبر ہے جس پر پوری طرح شانتی بنی ہوئی ہے کیوں بنی ہوئی ہے یہ آپ سوچیے گا فیلال کمنٹس کے روپے اپنی راہ ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چیئر کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سو لگتے ہوئے ہی اولا سنے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہمزی فیلال ابھی مجھے دیں اجازت